میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا اکرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ حضرت سیدنا ابو المباہب شادلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جناب رسالت مآب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں اپنے دیدارے فیضِ آثار سے مشرف کیا اور فرمایا تم بروز قیامت میرے ایک لاکھ امتیوں کی شفاعت کرو گے میں نے عرض کی اے میرے آقا مجھ پر اس قدر انعام و اکرام کیسے ہوا ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود کا حدیعہ پیش کرتے رہتے ہو صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ و بارکہ وسلم بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین سبحان اللہ درود پاک پڑھنے کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں اس حکایتِ درود سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل اللہ یعنی اللہ والے بروز قیامت گناہگاروں کی شفاعت بھی فرمائیں گے اچھا یہ یاد رہے کہ متلکن شفاعت کا انکار حکمِ قرآنی کا انکار اور حکمِ قرآنی کا انکار کفر ہے آئیے آپ کی بارگاہ میں شفاعت کے بارے میں نیکی کی دعوت کے کچھ مدنی پھول آپ کی جانب پیش کرتا ہوں اور آپ انہیں قبول فرماتے ہوئے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو تازگی ملنے کے ساتھ ساتھ آپ کے کئی وسوسوں کی کارٹ بھی ہو جائے گی شفاعت کے معنی کیا ہے؟ شفاعت کے معنی ہے گناہوں سے معافی کی سفارش شفاعت کے معنی ہے گناہوں سے معافی کی سفارش تو آئیے سب سے پہلے تو علمائی کرام کے شفاعت کرنے کے متعلق ایک ایمان افروس روایت سنتے ہیں چنانچہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنمین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا ارشاد دل نشین ہے میدان قیامت میں علم اور عابد لائے جائیں گے عابد یعنی عبادت گزار تو عابد سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ اور عالم سے کہا جائے گا تم ابھی ٹھیرو تاکہ لوگوں کی شفاعت کرو اس لئے میں کہ تم نے ان کو عدب سکھایا امیر علیہ السنت فرماتے ہیں مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں میرا بیڑا پار ہے یہ عرض کرتا چلوں کہ جن آیات میں کہ قرآن پاکی جن آیات میں شفاعت کا انکار ہے تو اس کی میں وضاحت کر دوں کہ وہاں یہ مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کوئی بھی جبرن شفاعت نہیں کر سکتا یا غیر مسلموں کی شفاعت نہیں مثلا سور بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے یوم اللہ بیعن فیہی ولا خلط ولا شفاعت وہ دن جس میں نہ خرید و فروخت نہ کافروں کے لئے دوستی اور نہ شفاعت سور مددستر میں ارشاد ہوتا ہے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ترجمہ کنزل ایمان تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی اب آئیے آپ کے بارگاہ میں قرآن مبین سے قرآن پاک سے شفاعت کا ثبوت پیش کرتا ہوں کہ جہاں قرآن شریف شفاعت کا ثبوت ہے وہاں اللہ کے پیاروں کی مؤمنوں کے لئے شفاعت بالعذن مرادے یعنی اللہ عز و جل کے پیارے بندے اپنی محبوبیت اور وجاہت و مرتبے کی بنا پر اللہ تعالی کی اجازت سے مؤمنوں کو بخشوائیں گے مثلاً سور بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ترجمہ کنزل ایمان وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے اور سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَدَ إِلَّا مَنِتَّخَضَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدَا ترجمہ کنزل ایمان لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار کر رکھا ہے نیکیاں بلکل نہیں ہے نامہ اعمال میں کیجئے عطار کی آکر شفاعت یا رسول کیجئے ہم سب کی شفاعت آکر یا رسول بہار شریعت جو کہ صدر شریع بدر الطریقہ مفتی امجد علیہ رحمت اللہ القوی نے تحلیل فرمائی ہے تو وہاں قیامت کی جو منظر کشی کی گئی ہے تو وہاں آپ رحمت اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے یہ بھی لکھا ہے کہ اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے اولیاء اکرام شہداء علماء حفاظ حجاج بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی انایت ہوا اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا نابالک بچے جو مر گئے ہیں وہ اپنے ماں باب کی شفاعت کریں گے یا تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے ہم نے آپ کے وضوح کے لئے فلان وقت میں پانی بھر دیا تھا کوئی کہے گا کہ میں نے آپ کو استنجے کے لئے ڈھیلا دیا تھا علماء ان تک کی شفاعت فرمائیں گے حرز جان ذکر شفاعت کیجئے حرز جان ذکر شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے چرہے کلامِ رضا اس شعر میں میرا آقا علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اے عاشقانِ رسول شفاعتِ مصطفیٰ کا خوب تذکرہ کرتے رہیے کوئی اپنے لئے سے مثلِ پناہ گاہ بنا لیجئے کہ ذکرِ شفاعت آخرت کی بھلائی اور عذابِ جہنم سے نجاد کا وسیلہ بن جائے تجھ سا سیاہ کار کون انسا شفعی ہے کہاں پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے اس شعر میں عالی حضرت رحمت اللہ تعالی نے اپنے آپ سے توازعن یعنی بطورِ انکساری فرما رہے ہیں تو سب سے بڑا گناہگاری سہی بگر تو جس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کا غلام ہے ان سے بڑا شفاعت کرنے والا بھی تو کوئی نہیں اس لیے اے میرے غمگین دل تسلی رکھ بروزِ حشر شفیہ محشر تجھے ہرگز نہیں بھولیں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ و بارک و سلم محقق علی اطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدثِ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے شفاعت کی آٹھ اقسام بیان فرمائی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ شفاعت کی پہلی قسم شفاعتِ عظمہ ہے کہ شفاعت کی پہلی قسم شفاعتِ عظمہ ہے جس کا تمام مخلوقات کو نفعہ ملے گا اور یہ ہمارے محترم نبی مکی مدنی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے یعنی انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی اور نبی کو اس پر جرعت اور پیش قدمی کی مجال نہ ہوگی اور یہ شفاعت لوگوں کا آرام پہنچانے میدانِ حشر میں دیر تک ٹھینڈنے سے چھٹکارہ دلانے اللہ عز و جل کے فیصلے اور حساب کے جلدی کرنے اور قیامت کے دن کی سختی اور پریشانی سے نکالنے کے لیے ہوگی صدر الشریعہ بدر طریقہ مفتی حمجد العظمی رحمت اللہ تعالی علیہ باہر شریعت میں جو تحریر فرمایا ہے وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ قیامت کا پچاس ہزار برس کا دن جو کہ قریب آدھے کے گزر چکا ہوگا اور ابھی تک اہلِ محشر مصیبتوں میں ہیں اب اہلِ محشر آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھوننا چاہیے کہ جو ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائیں ابھی تک تو یہی پتا نہیں چلتا کہ آخر جانا کدھر ہے تو یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام جو کہ ہم سب کے باپ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور جنت میں رہنے کو جگہ دی اور مرتبہ نبوب سے سرفراز فرمایا ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے وہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے قرص افتاوہ خیزہ کس کس مشکل سے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے آدم آپ اب البشر ہیں اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور اپنی چنیوی روح آپ میں ڈالی اور ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا اور جنت میں آپ کو رکھا تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے آپ کو صفی کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے آج رب عز و جل نے ایسا غزب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غزب فرمایا نہ آئندہ فرمائے تم کسی اور کے پاس جاؤ لوگ عرص کریں گے آخر کس کے پاس جائیں فرمائیں گے نوح کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے رسولیں کے زمین پر ہدایت کے لئے بھیجے گئے لوگ کسی حالت میں حضرت نوح علیہ نبی نوی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کر کے عرص کریں گے کہ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائک نہیں مجھے اپنی پڑی ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ عرص کریں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ خلت سے ممتاز فرمایا ہے لوگ یہاں حاضر ہوں گے وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں مجھے اپنا اندشاہ ہے مقتصر یہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ نبی نوی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجیں گے وہاں بھی وہی جواب ملے گا پھر موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میرے کہنے کا یہ کام نہیں آج میرے رب عزیزہ وجل نے وہ غزب فرمایا ہے کہ ایسا نہ کبھی فرمایا نہ فرمائے مجھے اپنی جان کا ڈر ہے تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ لوگ عرص کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی جو آج بے خوف ہیں اور وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو وہ خاتم النبیینے وہ آج شفاعت فرمائیں گے انہی کے حضور حاضر ہو وہ یہاں تشریف فرما ہیں اب لوگ پھرتے پھراتے ٹھوکرے کھاتے روتے چلاتے دعائی دیتے حاضرے بارگاہ بے کسپنا ہو کر عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے نبی حضور کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے فتح باب رکھا ہے آج حضور مطمئین ہے ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے حضور ملاحظہ تو فرمائیں ہم کس مصیبت میں ہیں اور کس حال کو پہنچیں حضور بارگاہ خدا بندی عز و جل میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہم کو اس آفت سے نجات دلوائیں ہمارے آقا و مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے انا لہا میں اس کام کے لئے ہوں انا سائبوکم میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھون آئے یہ فرما کے بارگاہے رب العزت میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے ارشاد ہوگا یا محمد عرف راسک و قل تسمع و سل تعت و شفعت شفع اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہوگی اللہ تبارک و تعالی و روز قیامت ہمیں ابن پیار محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفعہ سے سر فراز فرمائے آمین بجاہی نبی علیہ وآلہ وسلم میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ